جی بہت خبر پھیلی ہوئی ہے اس وقت کے سابق کی جو سے ساکب نصار صاحب کو لے کر کانٹروورسی کا آغاز ہوا ہے جس میں گلگل بلتستان کے سابق چیف جسٹس جو ہیں چیف جج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بیسکلی ان کے سامنے سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب نے کال کی ایک اسلامات ہائی کورٹ کے جج کو مبینہ طور پر یا کسی ہائی کورٹ کے جج کو کال کی اور کال کر کے ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے قائلتیں گے دوزار سترہ کا معاملہ ہے کہ آپ نے مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے وہ زمانت نہیں دینی اور ان کو الیکشن تک جو ہے وہ جیل میں رہنا ہے اب میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا یہ پولٹیکل نیریٹیف ہے اور یہ ایک سبجوڈیس معاملہ ہے میں اس پہ بلکل بات نہیں کر رہا لیکن یہ آج کی ڈیویلمنٹ ہے یہ آپ کو بیسی بتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایکسکلوسیف ایونٹ اور انسیڈنٹ کی جس میں سابق چیف جسٹس جس وقت چیف جسٹس تھے ساکب نصار انہوں نے مجھے کال کی اور وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ کال تھی اور انہوں نے مجھے کال کر کے کیا کرنے کو کہا یا کیا کہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اسی ویڈیو کے اندر لیکن تھوڑا آپ کو میں پیشے لے جاؤں آج بات ہی چل رہی تھی کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹیلی فون پہ کچھ جج کسی کو کال کرے ڈکٹیٹ کرے فیصلہ یہ وہ میں آپ کو اپنے اپنی یادوں میں سے ایک واقعہ سنانے لگوں اوریجنل واقعہ جس کا میں خود گواہ ہوں واقعہ یہ تھا لوگ کہتے ہیں جی حاضر سرویس جج یا حاضر سرویس چیف جسٹس کس طرح فون کے اوپر فیصلہ کروا سکتا ہے میں کسی جج کو یہاں جج نہیں کر رہا لیکن جن جج کو میں جانتا ہوں اور جو واقعہ میرے سامنے ہوا پیردہ آپ کو میں وہ بتاتا ہوں پھر میں آنگا ساکب نصار صاحب کی کال پر جو انہوں نے مجھے کہا وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سابق چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ مولی مشتاق حسین صاحب جس سے ہمارے فیمی ٹرمز تھے میں تو آئے دنوں کے گھر ہوتا تھا میرے والد بھی ان کے گھر بہت جایا کرتے تھے میرے سامنے کا واقعہ ہے ایک فیصلہ تھا کورٹ کے اندر تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے وہ اس وقت مولی مشتاق حسین صاحب چیف جسٹس نہیں تھے انہوں نے فون ٹھایا اور وہ جس کی حق میں فیصلہ کروانا تھا انہوں نے ڈکٹیٹ کروانا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو سابق چیز جسٹس مولی مشتاق حسین نے میرے سامنے فون ٹھایا فون ٹھا کے انہوں نے جج کو مجھے نے پتا جج کون تھے جج کو انہوں نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا فیصلہ کہ آپ یہ فیصلہ ان کے حق میں عصہ لکھیں گے اور مجھے لگ رہا تھا ان کی باڈی لائنگویج سے کہ دوسرا جو جج حاضر سروس جج ہیں جو یہ فیصلہ لکھ رہے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کام پرے ہوں گے ایک تو بیسی روب اور دب دبا بہت تو مولی مشتاق صاحب کا ان کے تو چیمبر کے آگے سے وکیل بھی ایڈیوں کے بل گزرا کرتے تھے اور آپ کو بتا ہے بڑا مشہور جج رہے بھٹو صاحب کو فانسی کرو نے دی اور بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا مولی مشتاق حسین صاحب کا بہت زیادہ ٹاکرا رہا جب ان کا مرڈر ٹرائل چلا جس میں بھٹو صاحب نے ان کو کہا مولی مشتاق حسین صاحب کو مولی مشتاق حسین صاحب نے بھٹو صاحب کو ابھی ورڈک سے پہلی کہا تو اس طرح ان کی پرسنیلٹی تھی بڑی غیز و غزب والی جس سے لوگ گھبرائے کرتے ہیں میں تو خیر بہت فرینک تھا میں تو ان کی گودوں میں کھیلا ہوں مجھ تو بچوں کیا سمجھتے تھے اور میں ان کو اپنے گرینڈ فادر کیا سمجھتا تھا اور آج بھی ان کی رسپیکٹر محبت مولی مشتاق حسین صاحب کی ویسی ہے لیکن یہ واقعہ سنانا ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کس طرح ایک جج فون کر سکتے بھائی جج تو بڑی دور کی بات ہے حاضر سرویس چیف جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے موجودہ چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا ویسی بات کر رہا ہوں سابق جج ہو مولی مشتاق حسین صاحب جیسے تو ان کا اتنا ٹیرر ہے کہ فون ٹھائے فیسٹا اور انہوں ڈیکٹیٹ کرنا دیا جی میرے سامنے اور انہوں نے بتایا یہ یہ ہونا چاہیے یہ یہ ہونا چاہیے اتنی سزا دوسرے کو اتنی سزا دوسرے کو ان کو بری اس کو یہ وہ یہ میرے سامنے گیا ہے دوسرا واقعہ آپ سننے ججز کا ججز کے فون اور ججز کی بات بڑی ہوتی ہے ایک بہت بڑے جج تھے جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے اور ان کا بھی بھٹو ٹرائل سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا نام میں آپ کو بات بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک فیصلہ دیا ایک ڈاکٹر صاحب کے حق میں تو میں میرے والد اور میرے پھپا کے سامنے کا یہ واقعہ ہے وہ جب میرے پھپا نے اور میرے والد نے کہا کہ جناب جج صاحب آپ نے یہ بڑا غلط فیصلہ دیا ہے تو انصاف کی پامالی ہوگی ہے یہ ایویڈنس تھا یہ ایویڈنس تھا یہ ایویڈنس تھا آپ نے کس طرح ان وہ ڈاکٹر صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا تو آگے سے وہ جج صاحب جنگر نام میں آپ کو بتاؤں گا بہت بڑا نام ہے انہوں نے آگے سے کہا بلکہ آپ کو نام بتائی دیتا ہوں پہلے میں بات کر رہا ہوں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی جو اس وقت جو بعد میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے انہوں نے مجھے یہ انہوں نے یہ بتایا ہمارے سامنے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی حق میں فیصلہ اس لیے دیا کہ جناب بعد یہ ہے کہ میری پتہ نہیں دو بیٹی ہیں تین بیٹی ہیں اس لیے بتائی اور دونوں اور تینوں ہی آپریشن یعنی سیزیرین کے ذریعے ہوئی تھی اور وہ ڈاکٹر صاحب گائنکالجز تھے اور ان ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ساری میرے فیملی ڈاکٹر ہے اور انہوں نے سارے کے ساری میری بچیوں کا آپریشن انہوں نے کیا اور ان کے سیزیرین کنٹریبوشن ان کا اتنا تھا سیزیرین آپریشنز کا میری فیملی میری وائف میری بچیوں کے لیے کہ مجھے ان پر ویسے ہی رحم آیا باتا کہ یار شریف آدمی ہے بھلے مانس آدمی ہے تو چلیں یہ فیصلہ ان کے حق میں دے جاتے ہیں تو یہ تھا جسٹس کا میار کہ انفلنس ہو کر بائسٹ ہو کر ذاتی اس کی ویسے انہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا اور دوسری پارٹی کو اس سے محروم کر دیا ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی تھی انہوں نے کہا اگر آپ پہلے میرے پاس آ جاتے جو آپ ابھی انصاف کی کشکول لے کے پہنچئے میرے پاس اگر پہلے آئے تھے تو میں ایک بیلنس فیصلہ دے دیتا تو یہ تو انصاف کا میار تھا اور یہ انصاف کا میار پاکستان میں رہا ہے موجودہ خیر عدلیہ کو تو ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں بڑی کریڈیبل عدلیہ ہے لیکن یہ میں آپ کو دو واقعات جو میرے سامنے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک دفعہ مجھے جسٹس ڈھوکر صاحب کی بھی کال آئی اور انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور فقط وہ چیس جسٹس تھے مشرف صاحب کا دور تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ میڈیا میں مجھے سپورٹ کریں میرے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف ایک کمپین چل رہی تھی نا کہ یہ بیسیکلی جو دو نمبر ججز ہیں ساری جوڈیشری پی سیو ججز ہیں یہ تو ان کو فارق کیا جائے ڈوگر ججز ڈوگر کوٹ یہ کہا جاتا تھا میں نے کہا جی آپ کو کسی سپورٹ کروں میڈیا پرسن آپ کو پتا ہے آپ نے کن حالات میں آلموس پی سیو کے تحت حلب اٹھایا ہے تو اب وہ جوڈیشری مومنٹ آگئی ہے تو وہ بحال ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جی میرا بہت کنٹریبیشن ہے جمہوریت کے لیے میں نے کہا اچھا وہ کیسے جسٹس ڈوگر صاحب نے مجھے انکشاف کیا کہ بیسیکلی پرویز مشرف صاحب جو تھے بینگ اپریزیڈنٹ and i think پرویز مشرف اس وقت رخصد ہو چکے تھے یہ تب کی میری ملاقات ہے but he was still the chief justice if I am not wrong تو کہتے ہیں جی میری بڑی کنٹریبیشن ہے کہ میں نے جمہوریت کو بچا ہے اس ملک میں میں کہا جی آپ نے جمہوریت کو بچا ہے کیسے جسٹس ڈوگرم جی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوا یہ کہ یہ حکومت پاور میں آنے کے بعد زرداری صاحب اور یوسف ازا ساری پیپلز پارٹی کی حکومت زرداری صاحب تو پریزنٹ صاحب نہیں تھے یوسف ازا اگلانی کے پرائیم ایسٹر بنتے ہی مجھے پرویز مشرف نے بلایا اور کیونکہ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب مشرف صاحب جائیں گے ان کی پیچمنٹ ہوگی وہ کے پنجاب سے قرار داتے لے کے آ رہے تھے کہ ان سن سے لے کے آ رہے تھے تو پریشر ماؤنٹ ہونا تھا مشرف صاحب پہ کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اور گھر جائیں اس موقع پہ بقول جسس ڈوگر کے جو انہوں نے انکشاف کیا کہ پرویز مشرف صاحب نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ انہوں نے اسیمبلی پارلیمنٹ کو توڑنا ہے لیکن وہ ایک سترمی ترمیم کی ایک شرط تھی کہ جی وہ تھرٹی ڈیس کے اندر جو اگر آپ توڑیں گے تو سپریم کورڈ میں معاملہ جائے گا اور تھرٹی ڈیس مجھ کا فیصلہ ہوگا تو مشرف صاحب باؤنٹ تھے کہ کس طرح کہ اس ڈیسین کو اگر وہ کرتے بھی ہیں توڑنے کا تو سپریم کورڈ کے چیف جسس کو ان کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ریبٹل نہ ہو جائے ان کی ان کی اس میں انسلٹ نہ ہو جائے پلیٹیکلی مشرف صاحب کی اس سارے معاملے میں تو انہوں نے اسی جیسیس ڈوکر صاحب کو پہلی بلا لیا بقول جیسیس ڈوکر صاحب کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندروں نے کہا کہ بھی میں اسیمبلی توڑنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر سپورٹ کریں کیونکہ معاملہ تو آپ کے پاس آئے گا تو جیسیس ڈوکر صاحب نے کہا کہ میں نے اس جہوریت کو بچایا اور میں نے مشرف صاحب سے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں بھی اس حکومت کو آئے وے تین چار مہینے ہوئے آپ کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے جو آپ کورٹ میں پیش کریں گے بتانے کے لیے کہ یہ اسیمبلی جو ہے یا یہ پرائیم اسٹر جو ہے یہ فارغ ہو گیا یہ عوام کی اسپیکٹیشنز بھی یوسف زاگلانیہ پیگلز پارٹ کی حکومت اتری نہیں ہے تو میں اس پہ مشرف صاحب جو ہے خموش ہو گئے اور بقول جیسیس ڈوکر کے جنہوں نے اگین یہ فون کر کے بلایا تھا فون کی بات چل رہی ہے ججز کی جب اگر وہ اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں مشرف صاحب کو کیونکہ آپ کو پتا ہے مشرف صاحب ایسا ہی محسن ہے ڈوکر صاحب کے ثغار چوندری صاحب کو فارغ کر کے ڈوکر صاحب کو چیف جیسیس لگایا گیا تو ڈوکر صاحب کہتے ہیں اگر وہ میں اس وقت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو اس ملک میں سے جمہوریت ہی نہ چلتی پیپلز پارٹی حکومت ختم ہو جاتی مشرف صاحب کا دور واپس آیا تھا وہ دوبارہ چیف ایزیکٹے وہ جو چاہے کرتے پھرتے میں نے جمہوریت کو بچایا میں نے سٹینڈ لیا وہاں پہ اور اس طرح مشرف صاحب باز آیا اسیملیاں توڑنے سے تو یہ تو وہ دو فون تھے یا دو تین ججز کے معاملات تھے جو میں جانتا ہوں سابق میرے میمائر میں ہیں میری تاریخ میں ہیں میری میموری میں ہیں سابق جی جسٹس مولی مشتاب قسین صاحب سابق جی جسٹس نسیم استین شاہ صاحب اور جسٹس ڈوگر اب آیاتے ہیں ساکب نصار صاحب کی ٹیلی فون کال کے اوپر جو انہوں نے مجھے کی ون ہی وزا چیف جسٹس میں پنڈی میں آیا تھا کسی کام سے ہوتیل میں ٹھہرا تھا تو سورا تھا دس گیالہ بجے میرے فون پہ میں نے دیکھا کہ پچیس کے قریب مس کالز آئی میرے لہور کے موبائل کالز بھی آئی میرے لہور کے لینڈ نائن نمبر سے بھی آئی میرے تو میں نے وہ کال کیا تو آگے سے ریجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کہاں پر رہے ہیں میں کہا جی میں یہی پہ ہوں انہوں نے کہا وہ چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کالوں پہ کالے کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کا فون ٹینڈی کر رہے ہیں میں کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں ہوش میں نہیں تھا بہوشی سے مراد یہ ہے کچھ اور خدا نہ خواستہ میں سو رہا تھا دوسرا مجھے کیا پتا ساکب نصار صاحب کال کر رہے ہیں نانیموس کال تو میں ویسی نہیں اٹھاتا انہوں نے کہا برحال وہ آپ کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کو انہوں نے تری کالز کیا فران کال کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا بھئی کر لیتے ہیں اور میں بڑا گھرائے میں نے کہا ساکب نصار صاحب چیف جسٹس نہ میرا ان سے لینا نہ کوئی دینا نہ میں کوئی جانتا ہوں ذاتی طور پہ یہ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کال کر کے کہنا کہا خیر ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کوئی میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کر دی کسی پروگرام میں میں نے کانٹیمٹ کا معاملہ ہوتا ہوں تم یہ فون تونا کرتے سیدھا نوٹس بھیجتے کیونکہ ان دنوں وہ بہت پرویکٹیو ہوئے میں تھے جوڈیشری ایکٹیو ایکٹیو موڈ میں تھی تو میں نے کہا کوئی نہ کوئی میرا پروگرام ایسا بہت میں نے کال کر دی میں نے کہا دیکھا جائے گا بھئی کیا ہو گیا ایسا تو ساکب نصار صاحب آگے تھے انہوں نے پنجابیوں بات شروع کی انہوں نے کہا آبی تو عدہ منڈا ہے میری والدہ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ تو عدہ منڈا ہے میں نے کہا ہاں جی تو مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی تو میں نے مامو کیا کر میں نے کہا اچھا مامو کہا کروں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ پنجابیوں نے کہا کہ تیری والدہ ساکب نصار صاحب کا بھی سکول ہے تو اُدھر جا کے میرے ذہنی چاہا کہ ایتھے تھے میری والدہ کا نام لے کے وہ بھی پڑھ دی سی اور وہاں چلا ہے کہ وہ دا پتر ہے لوکر میں دسیا ہے وہ دا پتر ہے تیرا پیغو جڑا ہے شاہد جڑا ہے وہ بھی میرا بڑا جگری آ رہا ہے اس سکول لائف بڑی کٹھی انجوائی کیتی ہے تو اسی نہ اپنے والد صاحب اپنی والدہ لو میرے گھر لے کے آو تو آج تو اسی میں نے مامو کہنا ہے میں کہا جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک تو اس زمانے میں سارے معاملے چل رہے تھے پنامہ شنامہ کے اس پر تو میں بات کیا کروں اب میں خیر اپنی وید فل فیملی اپنی والدہ ہو گیا سب کو لے کے ساکر بنصار صاحب کے پاس گیا جو چیف جسس تھے اور انہوں نے بڑی پچھلی یادیں تازہ کی ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کی امانت ہیں وہ پرسنل باتیں ہیں وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں پولٹیکل جو بتائی جائے لیکن آف در ریکارڈ گفتگو تو ویسے بھی آپ کیا کسی کی بتائے انلیس کو کوئی بہت زیادہ ضروری ہو جائے تو ساکر بنصار صاحب کو میں نے تو بڑا ڈاؤن ٹو ارث پایا اور جس محبت اور پیار سے وہ ہمیں ملے ہماری فیملی کو ملے انہوں نے اکنالج کیا شاہد صاحب سے پھر ان کی کافی ملاقاتی ہوئی تو ساکر بنصار صاحب کی حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہے آبیسلی کچھ لوگ ان کو عوامی جج سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ چیزوں کو مینج کیا اب آئی ایم ناٹ ایم پوزیشن ٹو سے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے ذاتی لحاظ سے مجھے جب بھی ملے بڑے اچھے انسان میں بتایا تھا ہوں مجھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سر بھی نہ کہا کرو مجھے کہا کرو کہ میں تمہارا مامو اور یہ میں واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساکر بنصار صاحب کے مطلق اگر میری کوئی بائسٹ اپروچ ہو یعنی ان کی حق میں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آبیسلی ان کے ساتھ سکول ٹائم سے میرے والد میری والدہ کا ایک بہت بھائی بہن والا رشتہ قائم تھا پاکستان کی تناظر میں صرف میں ایک جنرلی بات یہ کہوں گا کہ انصاف یہاں پر ڈیلے تو ہوتا ہی ہے ڈینائے بھی ہوتا ہے میں کسی کیس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت ابھی وقت ٹائم is the best judge ہم نے بھٹو صاحب کیس میں دیکھا جو اس وقت پھانسی لگی ان کو اور جو لوگ مٹھائیا بانٹ رہے تھے جن میں سے کچھ پارٹی میں بھی شامل ہو گئے بعد میں لیکن بعد میں انہوں نے بھی ریپینٹ کیا کہ ایک judicial murder تھا اگین مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب کے متعلق تاریخ کیا فیصلہ کرے گی اور نہ میں یہاں پہ کوئی political narrative دینے بیٹھا ہوں میں تو اپنی memory میں سے ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ چرچہ بہت ہو رہا ہے کہ چیز جیسے ساکب نصار صاحب کی telephone call کا جنہوں نے judge کو کیا نواز شریف صاحب اور بری نواز صاحبہ کو کہ اس کو لے کر مبینہ طور پر اور ساکب نصار صاحب نے خیر اس کی تردید بھی کر دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ judge صاحب جو الزام لگا رہے ہیں جی بی کے وہ تو extension مانگ رہے تھے جس پہ انہوں نے جی بی کے جج نے کہہ دیا کہ جناب extension تو یہ دہی نہیں سکتی ہے میں اس میں جائیں نہیں رہا معاملہ بیسے سبجیوٹس ہے اس کی hearing بھی آئی تنک شروع ہوگی کل ہوگی لیکن میں نے کہا یہ اپنی زندگی کا بڑا interesting واقعہ ہے ساکب نصار صاحب کے حوالے سے یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں